ہیلو سلام علیکم مفتی صاحب سلام علیکم میں سلمان بولا ہوں ملیم سپور پرنسلوینیا سے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتائیے میرا سوال یہ تھا کہ جو سب سے چھوٹے درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹے درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں قیمت کی دن ان کا درجہ کہاں پہ ہوگا جو سب سے چھوٹے درجے اولیاء اللہ ہوتے ہیں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ منشک مدابی درجہ تقسیم کرے گا سب سے اونچا درجہ جنت فردوس کا ہے اور جنت فردوس جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے یہی مانگا کرو کیونکہ جنت فردوس کی جو چھت ارشِ الٰہی ہے ارشِ الٰہی اس کی چھت ہے اور جنت فردوس بالکل ارشِ الٰہی کے قریب اس کے بعد باقی جو ہے جنتیں جو شروع ہو جاتے جنتِ آدھان جنتِ مالا جنتِ نعیم یہ ساری جنتیں پھر ہیں تو اب اس میں کس ولی کو کس درجہ میں بٹھانا ہے کیونکہ دنیا میں ہم نے اس کے ٹائٹل بنا دی یہ چھوٹے درجہ کا اونچے درجہ کا یہ غوث ہے یہ عبدال ہے یہ قطوبہ یہ خیار یہ عطاز ہے یہ ساری ہم نے بنایا یہ مکتوم لیکن اللہ کے آن جب درجہ تقسیم ہوں گے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا اس لئے وہ کس درجہ میں ہوگے تو یہ جنتِ جو ہے جو قسمیں ہیں ان جنتوں میں کسی بھی قسم کے اندر ان کو یہ منتقل کیا جائے گا لیکن سپیسیفک کہنا کہ چھوٹے درجے کہ اولیاء اللہ کا مقام کونسی جنت ہے یہ فیصلہ نہ حدیث تیبہ میں نہ قرآن میں بتلایا گیا ہے اور نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے میں نے بتایا کہ ہم تو فیصلہ کسی کو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں اللہ کیا کیا فیصلہ ہے وہاں کی اس انداز سے کسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے لہٰذا انہی درجات میں کوئی ایک درجہ ہوگا اور پھر ہمیں ان درجات کا پتہ لگانے کا فیدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس پتہ لگانے کا نہ آخرت میں پوچھ ہوگی نہ ہم پتہ لگا کے کسی عجر سواب کے مجھتے ہوگے ہاں ہمیں تو یہ اولیاء اللہ کے نقشی قدم پر چلنے پر ملے گا ہمیں اس پر ٹائم لگانا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کیا عمل کرتے وہ ہم کریں ذکر کیا کرتے وہ ہم ذکر کریں تلاوت کتنی کرتے وہ ہم کریں تو ان کے راستے پر چلتے جاؤ انشاءاللہ آخر میں سارے فیصلے واضح ہو جائیں گے